السلام علیکم یار تو چلو یار آج ہم جا رہے ہیں اپنی مرچوں کی طرف حویلی میں تو مرچیں تورتے ہیں یار آپ کو چیک رہتے ہیں کیسے کہ ہماری مرچیں گھار کی ہیں تو چلو یار چلتے ہیں مرچوں کی طرف چلو یار اب ہم تو ہونے لگے ہیں مرچیں اپنی بسم اللہ برتے ہیں یار تورتے ہیں مرچیں اپنی لے مرچوں کے پوردے ہیں سارے مہاشاتہ سے نظر آج رہے ہیں آپ کو ساری مرچیں لگے ہوئی ہیں تو رہے ہیں اب یہاں مرچیں چلیں یار توتی ہیں بسم اللہ پر کے بسم اللہ لال لال توڑنی ہے کیونکہ یہ زیادہ پاک جائیں تو خراب ہو جاتی ہیں ان کا ہم بینچ نکالیں گے کیونکہ آگے بھی تم نے لگانی ہے نئے سیزن کے سیزن نکالتے ہیں دیکھیں جو ماشاءاللہ لو جی بھائی ابھی ہم ایک ایسی مرز ملی ہے جس کے دو ماشاءاللہ سے کان ہیں اللہ کی قدرت چیک کریں یار آپ یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ملچ ہم نے سپیشل لگایا یہ لوگوں کے لئے یہ اللہ کی قدرت ہے یار کیا دیکھیں اس کو ذرا آپ نظر آئی رہی ہوگی بھائی جانا ہمیں ایسی ہے مرگیاں ملچ میں لکھے بولا ہے وہ لوگوں کو بھی دکھائے ساتھ سکتا یہ چیک کریں اس کے دو کان ہیں جس طرح ہمارے دو کان نہیں ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتائیں چلیں یار تاروں میں کافی دیکھا تاری جاؤ باس آج آج باس آج تاری جاؤ چلیں یار مجھے لگ رہے ہیں یہاں میں نہیں نظر آ رہی مجھے کوئی بھی اس سائیڈ آتے ہیں آپ اس سائیڈ میں یہاں میں مجھے ایک نظر آئی ہے ابھی ابھی یہ دیکھیں جی مرچ یہ بھی مرچ یہ جی ماشاءاللہ مرچ لگڑی ہیں آج بہت نظر تو بہت شاہل آبا آ رہی ہے مجھے نہیں جی بسم اللہ بسم یہاں پور کون سی رہ گئی ہیں یہ ہمارے گارکی ہیں بایدان یہ گارکی ہے کھیتی ہیں ہماری اتنی بھی زمین بیاں کو نظر آئی ہے ہم نے خود بنا بنوکے نا سیٹھوٹ کر کے تو کیوں ہی ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی مرچیں لگانی ہونا تو اب تسی طرح اٹھو رہا ہے تو گارکا بین بیچ تیار کیا کریں کیونکہ گارکا جو بینچ ہوتا ہے اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے مطلب گارکا ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے بندوں کو ہاتھ کیے تو بندہ کھاتے بھی سکون پاتا ہے سکون چلیں یار چھوڑیں باتیں ہم کو انسی لمبی باتوں میں پا رہیں پھٹا پھٹا ہوتا رہیں اور ان کا کام ہتم کریں آپ کو دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے انڈ میں کتنا مال کٹھا ہو ہے نیچ ملے ہاں دوستو یار آپ نے اب دیکھ ہی لیا ہوا کہ ہم نے مرسی اتار کے دو بھی لی ہیں اور اب ہم ان کو سکھانے لگیں اب سکھانا آپ نے کیسے وہ طریقہ معافہ بتاتا ہوں چلیں یار یہ دیکھیں یہ کچھ ہماری پہلے کی پڑی تھی اور یہ کچھ ابھی ہم ڈار رہے ہیں یہ اپنے دوپ میں نہیں رکھنی دوپ میں رکھنے سے یہ خراب ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے اب دیکھ ہی لیا کہ آپ مرچ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یار دعاوں میں یاد رکھئے گا ویسے مرچ تیار ہوتی ہے ایسے بنائیں انشاءاللہ آپ کے گاہر میں مرچ ختم ہی نہیں ہونی یار مزے کریں پھر ریڈیو میں بائے بائے